کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سی ریکنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے باق خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ ویورز پاکستان سوپر لی کے چوتھے ایڈیشن کے فائنل میں کوٹا گلیڈی ایٹر نے پشاور ظلمی کو آٹھ پکٹوں سے شکرد دے کر پہلی بار ٹائٹل اپنے نام کر دیا ہے نیشن کرکو سٹیڈیم کراچی میں پشاور ظلمی کے 149 رنز کے حدف کے تواقب میں کوٹا گلیڈی ایٹر کے لیے شہین ورسن اور احسن علی نے انہی کا آغاز کیا تاہم شہین ورسن سات رنز بنا کر احمد شہزاد کی ایک گلد کال کے بائی سران نہ اٹھو گئے احسن علی اور احمد شہزاد نے دوسری وکٹ کے لیے 47 رنز جوڑے جس کے بعد احسن علی 25 رنز بنا کر وہاں بریاز کا شکار بنے احمد شہزاد نے اپنی 37 وی ٹی ٹونٹی نصف سنچری مکمل کی ویورز اس سے قبل فائنل میٹ میں سنفراز احمد نے ٹار جیت کے پشاور ظلمی کو پہلے بیٹنگ کی دعور دی پشاور ظلمی کی جانب سے کامیران اکمل اور امام الحق نے انہی کا آغاز کیا امام الحق تین رنز بنا کر محمد حسنین کی گیند پر زور دار شارٹ کرنے کی کوشش میں کیچ اوٹ ہوگئے کامیران اکمل نے سپینر محمد نواز پر اٹیک کیا تاہم رنڈ ریٹ تیز کرنے کی کوشش میں 21 رنز بنا کر نواز کی گیند پر پولڈ ہوگئے شوئے مقصود بھی 20 رنز بنا کر بریوک اور چھکا لگانے کی کوشش میں بانٹری پر آؤٹ ہوگئے عمر امی نے 38 سن کی امدہ انہیں کھیل کر ٹیم کو بہت زیادہ سہارا دیا جس کے بعد وہ حسنین کی دوسری وکڑ بنے نبی گل بھی کچھ خاص نہ کر سکے اور نو رنز بنا کر خواد احمد کی تفنی وکڑ بنے ویورز کیرون پرلال بھی بڑی انہیں کھیلے میں نکاب رہے اور سات رنز بنا کر حسنین کی تیسری وکڑ بنے ویورز بھابریاز بارہ رنز بنا کر رن آؤٹ ہوگئے دونوں ٹیموں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی دوستو اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ موسیقی